اسلام علیکم سب تک نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد ندیم چودری اس وقت ہم موجود ہیں گورنمنٹ گالز ہائی سکول ڈننا کے مقام پر یہاں پر سکول کی بچی کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کن مسائل سے دوچار ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ اس سکول کی بچیاں ہیں ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا میں آمنہ غلام حمد لون کس کلاس میں پڑتی ہیں سیمت میں یہ بتائیں کہ آپ اس سکول میں آتی ہیں کن مشکلات کا سامنا ہے آپ کو اس سکول میں جب ہم سکول میں آتی ہیں تو جب ہم اسملی کرنے کے لیے یہاں پر بہت کچھرا ہوتا ہے ہمیں وہ بدبو آ رہی ہوتی ہے بہت مشکلات سے ہم یہاں پرview کچھرا اور گنگی کس وجہ سے پڑی ہوتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے یہاں سکول میں چار دیواری نہیں ہے یہاں پہ محلے کے لوگ در ادھر سے جا رہے ہوتے ہیں یہ انہوں نے راستہ بنا لیا ہے یہاں سے جا رہے ہوتے در ادھر اچھا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سکول کی چار دیواری نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو جنوار گومتے ہیں تو ان کی جو گندگی پڑی ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور لوگ جو اس سکول کے اندر سے ہی گزر کر جاتے ہیں جو راستہ گزرتا ہے تو آپ کی جو تعلیم ہے اس وجہ سے متاثر ہوتی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو متعلقہ زمدران ہیں عالی حقام ہیں ان سے کیا کہیں گے آپ میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں فوراں فوراں چار دیواری بنائی جائے چار دیواری بنائی جائے تو پھر آپ آسانی سے تعلیم حاصل کر سکیں گے جی بلکل آپ نے اس چھوٹی بچی کی جو گفتگو ہے وہ سونی ہے کہ اس کا یہی کہنا ہے کہ اس گورنمنٹ گالز ہائی سکول ڈنہ میں یہاں پر چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے جب یہ صبح سکول آتی ہیں تو یہاں پر گندگی کے ڈیر لگے ہوتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کا جو راستہ ہے اسی سکول سے لوگ گزر کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہیں اس میں خلل پیدا ہوتا ہے اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس بچی کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے سکول کی چار دواری لگا دی جائے تو ہم آسانی سے تعلیم حاصل کر سکتی ہیں یہاں پر ہم اس سکول کے جو پرنسپل صاحبہ ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ اصل میں اس سکول کا مین ایشو کیا ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں کیا مطلقہ زمدران کو اس سکول کے ایشو کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ یہاں پر کس وجہ سے چار دواری نہیں لگائی گئی اور کن کن مشکلات سے ان کو گزرنا پڑتا ہے اس آدارے کے جو پرنسپل صاحبہ ہیں ان چار جائیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم میڈم یہ بتائیں کہ یہ سکول کی بچییں یہاں پر اگاہ کر رہی تھی کہ ان کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اصل میں یہ ایشو کیا ہے اصل میں صاحب بات یہ کہ سکول کے چار دواری نہیں ہیں مطلقہ جو آپ کا محکمہ ہے اور انتظامیہ کوئی سوالے سے اگاہ کیا ہے ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں سکول میں چار دواری نہ ہونے کی وجہ سے بچیوں کی جو تعلیمیں متاثر ہو رہی ہیں اور دیگر جو ان کے معاملات ہیں اس میں بھی آپ کو پرشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کوئی بھی اس طرح کا فاسدیک دماعت ہمیں نظر نہیں آرہے راستہ بھی بلکل سامنے سے گزرا ہے بلکل ایسا ہی ہے یہاں پہ چار دواری نہ ہونے کی وجہ سے جانور جانوروں کا فضلہ اور عوارہ کتے تو عام بھیرتے ہیں بچوں کے یقین کریں کہ وہ سائٹ پہ واش رومز ہیں جانور بچے واش روم میں جاتے ہیں تو عوارہ کتے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جس میں سے یہ جو بلڈنگ ہے آپ کی یہ بلڈنگ ہے اور ایک وہ سامنے بلڈنگ ہے یہ ٹوٹل چار کمرے ہمارے پاس چار کمرے کمرہ جماعت ہیں جن میں گیارہ کلاسیں بیٹھتی ہیں اس میں آپ کو تعلیم دینے بھی ظاہرہ مشکلات کا سام ہوگا کیونکہ اتنی تعداد آپ بتا رہی ہیں اتنی کلاسیں ہیں اور کمرے بھی آپ بتا رہی ہیں ٹوٹل چار ہمارے پاس اس وقت کمرہ جماعت ہیں جس میں گیارہ کلاسیں ادنا سے لے کے ٹینتھ کلاس تک ہمارے پاس بچے ہیں اچھا میرے ایشو آپ کا اس وقت یہی ہے بچیوں کا جو مسئلہ ہے وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ جب ہم آتی ہیں یہاں پر گنگی کے ریر لگے ہوتے ہیں چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں دن کو کسی کو بھی آپ منع نہیں کر سکتے اس کی وجہ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کنا بے کل ایسا ہی ہے چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے یہاں سے گزرگاہ بنائی ہوئی ہے جب منع کرتے تو ان کے پاس ایک ہی جواز ہوتا ہے کہ بھئی آپ چار دیواری چڑھائیں ان کا بھی یہی جواز تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے جب آپ ادارے کی اپنے کی چار دیواری نہیں ہوگی تو آپ کسی کو بھی منع تو نہیں کر سکتے کہ آپ کیوں یہاں سے گزرے ہیں بے کل ایسا یہ ہے کوئی یہاں پہ بچوں کا سپوز کسی قسم کو کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے اس کی ذمہ دار ہم سب ہیں تو آپ کیا کہنا چاہتی ہیں گزارش ہے آپ سب سے عوام علاقہ سے بھی گورنمنٹ سے بھی اپنے ادارے سے بھی اپنے محکمے سے بھی اور عوام علاقہ سپیشل عوام علاقہ سے کہ پلیز اس بہت بڑے مسئلے کو ہائی لائٹ بھی کیجئے اور اس میں ہمارے مدد بھی کیجئے تاکہ ہم اس کو سال کر سکے پچھلے دنوں ڈی سی صاحب بھی آئے تھے ان سے بھی میری بات ہوئی جی سب کچھ چیک کر کے گئے جیسا کہ آپ نے ان سکول کی بچیوں اور یہاں کی جو انچارج ہیں میڈمون کی زبانی یہ ساری صورتحال آپ نے جانی کہ یہاں پر سب سے جو مین مسئلہ ہے اس سکول کی چاردواری نہ ہو نہیں کی وجہ سے ان بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ جو اس سکول کی جگہ ہے اس کی باربندی نہیں کی گئی اس کی دوار نہیں لگائی گئی یہاں پر یہ بلکل اوپن آپ مول دے سکتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ سکول ہے کوئی بھی شخص یہاں سے جس کا دل چاہتا ہے وہ یہاں سے گزر جاتا ہے یہ بچیوں کا سکول ہے اور یہاں پر تو ویسے بھی اس کی جو پردہ ہے وہ ضروری ہے مگر یہاں پر چاردواری نہ ہو انہیں کی وجہ سے جو آوارہ کتے اور جنوار ہیں وہ یہاں پر گوم رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیے ہیں وہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں اگر دیکھا جائے تو ہم گھر میں اپنے بچوں کی کس طرح حافظ کرتے ہیں یہ کسی ایک فرد کی بات نہیں یہاں پر جتنے بھی لوگ اس گوہوں میں بسنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر میں ہر طرح کی سہولت میسر کرنے کے لیے ہمارے کوشش کرتے ہیں اور ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں مگر اس پورے معاملے کو حل کرنے کے لیے اگر وہ سب مل کر ایک پیج پر جمع ہو کر یہ اس معاملے کو حل کریں تو کوئی بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جیپٹی کمیشنر صاحب بھی یہاں پر آئے ہیں انہوں نے بھی یہ ساری صورتحال چیک کی ہے جو حکومتیں ہیں ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس طرف لوگوں کی توجہ مرکوز کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو سرکاری سکولوں میں بیجا جائے سرکاری سکولوں میں تعلیم دی جائے یہاں پر عالی تعلیم یافتہ جو ٹیچریں ہوتی ہیں جو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں مگر یہاں کا جو مول ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جس وجہ سے لوگ اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں اور آج کی یہ ویڈیو دکھانے کا آج کی یہ آپ کو معلومات دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ادارہ گورنمنٹ جب چاہتی ہے تو کسی بڑے سے بڑے شخص سے بھی وہ علاقہ وغزار کروا سکتی ہے وہ قبضہ لے سکتی ہے اور یہ جو جگہ ہے انہوں نے خریدی ہوئی ہے گورنمنٹ نے اس کے باوجود اس کی جو افاظتی دیوار نہ ہونے کی وجہ سے ان معصوم بچی کو پڑھائی آصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری حکومت ازاد کشمیر انتظامیہ سے اپیل ہے اور بالخصوص ڈیپٹی کمیشنر کوٹلی سے ان سے بھی اپیل ہے کہ فوری طور پر اس ہائی سکول کی جو بلنگ ہے اس کے لیے چاردواری کا فوری طور پر انتظام کیا جائے تاکہ اس جو گوہوں کی بچیاں ہیں وہ آسانی کے ساتھ اپنی مشکلات کو ختم کر کے جو آسانی کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں جو کم سین بچیوں نے جو شکایت کی ہے کہ چاردواری نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ہماری جو تعلیم ہے وہ متاثر ہو رہی ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ چاردواری جب یہاں پر لگی ہوگی تو بلا خوف و خطر وہ یہاں پر تعلیم آصل کر سکیں گی اس وقت ہمارے ساتھ اس علاقے کی سیاسی شخصیت موجود ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم سلام ورحمت اللہ جی کیا نام ہے سارا آپ کا یہ الطاف سے نام ہے میں سابق چیرمین یونین کانسل بڑھالی ہوں انیس سو کانوے میں میں الیکشن لڑا تھا اور یونین کانسل بڑھالی کا چیرمین بنا تھا اس کے بعد الیکشن ہی نہیں ہوئے بلدیتی انشاءاللہ انشاءاللہ پوری کوئی اشش ہو رہی ہے اچھا سب سے میں جو اششو اس وقت ہماری سکول کی بچیوں سے بات ہوئی یہاں کی جو پرینسپل صاحبہ ہیں ان سے بات ہوئی تو خاص کر بچیوں نے انہوں نے یہ ہمارے سامنے یہ مسائل رکھے کہ یہاں پر اس سکول کی چاردواری نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں پر گندگی کے ڈیر لگے ہوتے ہیں یہ کیوں نہیں آلو رہے چاردواری سکول کی یہاں پر بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں اور شخص یہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر چاردواری ہونے چاہیے کیا آپ نے آپ نے کسی طریقے سے یہ معاملہ کوئی ہائلائٹ کیا کوئی عالی کامتہ کو پچھایا کہ یہاں پر اس سکول کی جو چاردواریاں ہونے چاہیے تاکہ بچیاں آسانی کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں دیکھیں جی یہ سکول کا جو معاملہ ہے یہ بچیاں جوان بچیاں دسویں تک سکول ہے یہ آئی سکول ہے تو ایک گورنمنٹ کا اوارڈ شوڑا رکھوا ہے پانچ کنال تو یہ ڈونیٹ کیا ہوا ہے تقریباً سوا دو کنال ایک اس کے ساتھ آتا ہے وہ پریمریز آئے تو یہ عرصہ دراز سے ہم نے آر فورم پہ آواز اٹھائی ہے تو یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتنا اس کا برا حال ہے لوگ راستے میں سے گزرتے ہیں ادھر دن کو کتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دو تین واقع ہو چکے ہیں کتے انہیں کاتا بھی ہے بچیوں کو تو بس سامنے میں روڈ کوٹلی کھریٹا روڈ سامنے جاتی ہے وہ گاڑیاں سامنے سب بچیں اوپن بار بیٹھی ہیں نہ اس بیلڈنگ کا کوئی آل نکلتا ہے نہ چہردیواری کا آل نکلتا ہے چہردیواری کا بہت ضروری ایشو ہے کہ اتنی اس سکول کی حالتظار ہے کہ میں کیا بتا ہوں بے شمار دفعہ پچھلے تین چار مہینے ہوئے ڈی سی صاحب بھی یہاں آئے تھے ان کو بھی ریکویسٹ کی تھی اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہم ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ یہ معاملہ حال کریں چہردیواری کم از کم اس سکول کی ہونی چاہیے بچی ہیں بچوں کا معاملہ ہو تو کوئی نہیں وہ بھی ضروری ہے لیکن بچوں کا بہت زیادہ ایشو ہے کہ حال ہونا چاہیے اس کا جی بالکل آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نے جو متعلقہ زمدران تھے ان کے نوٹس میں یہ بات لائی کہ اس سکول کی جو چہردواری ہے وہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ بچوں کا جو معاملہ ہے یہاں پر لوگ اس چہردواری نہ ہونے کی وجہ سے سامنے سے گزرتے ہیں بچیاں تعلیم آسکارے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہاں پر جو جنوار گوم رہے ہوتے ہیں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکول کے اندر جو بکرییاں ہیں وہ بھی یہاں پر گوم رہی ہیں ابھی سکول لگا ہوا ہے بچے تعلیم آسکار رہے ہیں اسی دوران یہ جو جنوار ہیں وہ یہاں پر گوم رہی ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نے آلہ اقام تک یہ بات بچائی مگر اس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہوئی تمام لوگوں نے خاص کرنے معصوم بچیوں نے آلہ اقام سے یہ اپیل کی ہے کہ ہمارے سکول کی جو چاردواری ہے اس کو مکمل کیا جائے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ جو تعلیم ہے وہ حاصل کر سکیں